موسیقی موسیقی سید غفور حسین شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 انتہائی قابل قدر قابل اعترام پیر طریقہ رحبر شریعت فقہ صدا کیبلا پیر سید ساتھوں کو سینشہ صاحب گلانی متاثل نولانی سجادہ نشین استانہ علیہ فناک شریف لائک عزت پیر طریقت رحم پر شریعت صحبزادہ سائن سرکت حسین پیتا سجادہ نشین دربار علیہ کالانہ شریف اور انتہائی قابل قدر قابل اعترام پیر طریقت صحیح محمد اسلم نظامی صاحب سجادہ نشین دربار علیہ دربار شریف اور سجادہ سبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب انانی سبزادہ سید قبیر حسین شاہ صاحب انانی اور سہین عباس نظامی صاحب اور لائک تکیل سمائیر محترم آگ ہم ایک ولی کامل اللہ کے مقرب بندے اور سوختہ دل عاشق کے سامنے کھڑے اور ولی کیا ہے ولی کا مقام کیا ہے ولی کا اللہ کے نزدیک مرتبہ کیا ہے اور دوسرا یہ تو اللہ اور اللہ کے ولی کا تعلق ہو گیا اور اللہ سے ولی کا تعلق اور ولی سے اس کی نسبت رکھنے والے کا تعلق کیا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ کیونکہ وہ تو ولی ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں وہ اللہ کی مرنا بھی اسی کے لیے مگر دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ تو مرتبہ انہیں ملا ہے وہ تو اللہ کے ہیں مگر جو آج سنگت میں جھم کر بیٹھے ہیں ان کا مقام کیا ہے ان کو ملے گا کیا یہ فیض کیا ہے یہ نزدتیں ہیں کیا یہ تعلق کیا ہے یہ گربتیں کیا ہیں یہ محبت کیا ہے یہ چاہت کیا ہے یہ اللہ کے ولی سے انصد کیا ہے اللہ کے ولی کا مرتبہ بھی بیان کروں گا اور اللہ کے ولی سے سنگت مانوں کا مقام بھی بیان کر گا قرآن مجید نے فرمایا وَنَقَلْ لِي بِهُم ذَاتِ يَمِينِ وَذَاتِ الشِّبَاء سورہ حساب کاف سے جو آیاء مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے باری تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کی دھانی اور بہنی کروٹے بدلتے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ہم ان کی کروٹے بدلتے تو پتا چلا کہ اللہ کے ولی اللہ کے مقرب بندے کو اللہ کا حاصل ہوتا اگر وہ کسی گار میں جا ہو جاتے ہیں اگر کہیں پہ آرام فرما ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ دے خالی پر بالک ہے وہ عالم رائب ہے وہ غیب کا جاننے والا باری تعالیٰ کو معلوم تھا دور ایسا بھی آئے گا لوگ سوال کریں گے جو مزاروں میں لیٹے ہیں یہ دیتے کیا ہیں کیا ان کا کوئی کونیکشن ہے کیا کوئی ریلیشن ہے کیا کوئی ایک دوسرے کی مانتے ہیں کیا ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیا ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں یہ سوال آکھ کل کیا جاتا اور جواب پرانے مجید سے سنیں فرمائے وَنَقَلْ لَجَمُ زَاتَ يَمِنِ وَزَاتَ شِمَال سمائے نمو طرح باری تالہ کی زیادہ عالم غیب ہے وہ سب کا علم رکھنے والا ہے ہر ریپ کا جاننے والا ہے باری تالہ جانتا تھا کہ ایسا بھی آئے گا لوگ سوال کریں کہ یہ قبر والے تمہیں دیتے کیا ہے ان قبر والوں سے تمہیں ملتا کیا ہے قرآن مجید سے پوچھا باری تالہ لوگ سوال کرتے ہیں اللہ والوں کی نشبت کیا دیتی ہے اللہ والوں کی سنگت کیا دیتی ہے اگر اللہ والے اپنے کہیں سو جائیں تو میں ان کی دانی کروٹ بھی بدلتا ہوں باری تالہ کروٹ کیوں بدل رہا ہے میں یہ میرے مطلب بندے ہیں میرے ولی کامل ہیں میرے پیار کرنے والے ہیں میری خاطر دلیا کو بلا بیٹھے ہیں ان کا اٹھنا بھی میرے لیے ہے باری تالہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا ولی 309 سال گار میں سوٹا ہے تو میں اس کی گروٹے بدلتا ہوں کہ اس کے جسن کو نقصان نہ ہو اگر گار میں سوئے تب بھی ہی فادت کرتا ہوں اگر سائی سکھئی کبھائی عرب کرے تب بھی ہی فادت کرتا فرمائے ہم اپنے ولیوں کی کروٹے دائیں اور بھائیں بدلتا کیوں ہے فرمائے محبت جو ہے عرفت جو وہ میرا ہے جب میرے نام کی مالا چھکتا چھکتا میں سے تو ہو گیا پھر وہ میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا اب دیکھتا وہ تمہیں فرش پہ ہے دیدہ اس کا عرش پہ چل دا تم میں ہے یاد میری میری تم دیکھتے ہو سوچوں میں گم ہے مگر وہ سوچوں میں گم نہیں وہ مشرب یار میں گم ہے وہ دستور عشق رہی ہے وہ مشرب عشق رہی ہے وہ ایسا نشار چکھ چکا ہے کہ دنیا کو بھی بلا بیٹھا اقربہ کو بھی بلا کر بلا تو ہو گیا ہے فرمایا جب ایسا ہو جاتا ہے وہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا اب وہ میرے ہو گئے ہیں تمہاری تعالیٰ کیا کرے گا فرمایا اب میں خیال رکھوں گا اب میں محبت کی لج با دوں گا بنتے تیری محبت زوال والی ہے میری محبت کمال والی ہے اگر تجھے یہ محبت ہو جائے تمہیں اپنا محبت پوری دنیا سے شکتا لگتا عالی آرزہ لگتا ہے تجھے محبت کے جسمے ڈالنے والا میں ہوں تیری محبت یہ ہے تو پھر سوچ میں تو کمال محبت والا اب اللہ کا ولی اگر قبر میں بھی ارام فرما ہو تو اللہ تعالی فرما ان کی دہنی اور بانی کرویتے بدلتے یہ مقام ملتا کیسے ہے فرما جب کوئی اللہ کا بندہ اس کی تلاش میں جب مولا کو دھوننا شروع ہو جاتا ہے کہ باری تعالی اب تیرا بے ہجاب زلوا کر میں چاہتا اب آنکھوں سے ہجاب اٹھا کے تجھے تک نہ چاہتا اب دنیا کو بھولا کر میں تیرا ہو چاہتا اب یہ دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر میں تیرے نام کی مال آج چاہتا فرما جب کوئی میرا مقرر بندہ میری چاہت میں دنیا میں سرکرداب پھرتا ہے مجھے دھونتا رہتا ہے میری تلاش میں رہتا ہے میری محبت میں آجاتا ہے جب اس کا اٹھنا بھی میرے لیے ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹھنا بھی میرے لیے ہو جاتا ہے جب اس کا سننا بھی میرے لیے ہو جاتا ہے پھر عباد المخلسین وہ مہم نہیں رہتا میرا مغبوب بن جاتا ہے پہلے تو وہ مجھے ڈھوڑتا تھا پہلے مجھے تلاش کرتا تھا پہلی میری محبت میں مطلع تھا مگر جب کمال محبت ہو گئی ہے جب عشق کمال پہ 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 چکا ہے جب فرق نہیں رہا ہے اس کی ہجاب اتھا دیئے فرمائے آپ وہ آپ بندہ نہیں رہا پانی تلاش کیا بن گیا ہے فرمائے عباد المخلسین آپ وہ محبوب بن چکا ہے فرمائے آپ فقط محبوب نہیں ہے میرا محبوب بن چکا اب وہ میرا ہو گیا ہے اب جو میرا ہو گیا ہے جو کش کا ہو گیا وہ بھی میرا محبوب اور سمائی نے محبوب بن قلب حضات یمین حضات شمر یہ مقام ملتا کیسے قبلہ صحیح سخی رقمت اللہ اللہ آپ قبلہ پھر حیدر شاہ گلانی کے درگا پہ گئے آپ کی نگار کا کمال تھا کہ ساری منزلیں تے کروا دی اور یہ کروٹے کیوں بدلی جاتی اور یہی سوال سائن صاحب کے مرشد قبلہ پھر حیدر شاہ گلانی کی بارگاہ میں کہ جہاں سے یہ مقام انہیں ملا ہے تو قبلہ پھر حیدر شاہ گلانی کی بارگاہ میں افت کرتے ہیں جو قرآن مجید کی آیا مقدس دلعوت کی باری طلعہ خرماتے وَنُقَلِّبُ هُمْ دَا تَيَّمِينِ وَذَا تَجْشِمَانِ شیخ آئے مقدس صاحب اب قبلہ پھر حیدر شاہ گلانی کی بارگاہ میں سوال کرتے ہی کہ مقام کا مسئل ہوتا خرمات خرمات وَذَا تَجْشِمَانِ سُبْتَ دَلَا رَبِن سُلْطَان اُلَا شَقِين قبلہ پھر حیدر شاہ گلانی کی بارگاہ میں سوال کیا مَن قبل بہن زاد یمین وَذَا تَجْشِمَان قبلہ پھر حیدر شاہ گلانی سے پوچھا اوہ بابا جی یہ مقام کیسے ملتا ہے اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مطبولیت کیسے ملتی ہے کہ قبلہ پھر حیدر شاہ لانی فرماتے یہ اپنے آت کے چھوڑ سب کچھ یار بے وار نہ پرد دائم ہے تو ببرا پھی ہے شاہ لانی اپنی کتاب علم ملولی میں فرماتے ایمان کا لگ نا دور ایمان کا لگ نا دور ایمان کا لگ نا دور نہیں پر عشق کا آنا اے کار ایمان کا لگ نا دور نہیں ماں کا لگ نا دور نہیں پر عشق کا آنا اے کار رہ سب زو زو ٹی عشق اس آن آن آنا اณ این ایمان موسیقا من تن شزم تو جان شزمم تاکس نگوئی بات ازم من تن شزمم تاکس نگوئی بات ازم من تن شزمم من تن شزم تو جان شزمم میں جسم ہو جاؤں تو جان ہو جاؤں تاکہ پاس میں کچھ یہ کوئی بتا یہ نہ کہے مان دی کرم میں اور ہوں تو دی کری تو اور ہے فرمایوہ نکل لے میں ہوں زیادہ یمین مزارتہ شبال اور علامہ اکھوال شاعر مشرق آپ فرماتے ہیں کہ سراہی سر نکم ہو کے بھرا کرتی ہے بہت میں آج یہاں آئے ہیں فیض لینے کے لیے تو فیض کے لیے جھوچنا پڑتا ہے کسی کا ہونا پڑتا ہے اپنا آپ کسی کو دینا پڑتا ہے تو علامہ اکھوال شبال دیماتے ہیں کہ سراہی سر نکم ہو کے بھرا کرتی ہے بہمانہ جو اہلِ ضرف ہوتے ہیں ہمیشہ چھکے ملتے ہیں اور سمائی نے مہترم یہ فیض ملتا کیسے کبلا پیر حیدر شاگلانی کی بارگاہ میں سوال کیا اے بابا جی کسی ولی سے فیض کیسے لینا پڑتا ہے کسی ولی سے مراہد کیسے لینا پڑتی ہے کسی ولی کے در پہ جا کے پیر رنگ کو رنگ کیسے چڑھایا جاتا ہے تو کبلا پیر حیدر شاگلانی فرماتے کے لیے موسیقی 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 چھوٹن دیتی جگڑے پھر پرنے تھی نا سنگوے اللہ والے آلو کا ہی وہاں کے ننگوے اللہ والے آلو کا ہاتھیں یہ کسی کے آستانے پہ جب ہی کچھ بنا پڑتا ہے کسی کا ہونا پڑتا ہے اور جب کوئی کسی کا ہو جائے وَقَلْبُ هُمْ بَاسِتُمْ ذَرَائِهِ فرمایا میں اپنے ولیوں کی داہنی اور بانی کروٹے ہیں بدلتا ہوں باری تعالی یہ تو تیرے اور تیرے ولی کا تعلق ہو گیا تو جانے تیرا مقدر بندہ جانے یہ بتا اہلِ محبت کو کیا ملے گا یہ بتا اہلِ محبت کو کیا ملے گا فرمایا وَقَلْبُ هُمْ بَاسِتُمْ ذَرَائِهِ باری تعالی نسبت والے کو کیا ملے گا فرمایا وَقَلْبُ هُمْ بَاسِتُمْ ذَرَائِهِ اگر جب اللہ والے کی نسبت ہو جائے جب اسے اللہ والے کا تعلق حاصل ہو جائے وہ آم گھتا نہیں رہا محبت قرآن پڑ جاتا ہے فرمایا وَقَلْبُ هُمْ بَاسِتُمْ ذَرَائِهِ فرمایا وَقَلْبُ هُمْ بَاسِتُمْ ذَرَائِهِ فرمایا وَقَلْبُ هُمْ بَاسِتُمْ ذَرَائِهِ اپنا آپ کسی کو دے دے اگر کتا محرومے قرم نہیں ہو سکتا تو پھر پتہ بھی محرومے قرم نہیں ہو کتا اگر کتا ولی کی چوکڑ میں جم کر بیٹھے تو کسیت دوران بتا ہے اور ایسے ولیوں یہ دھر پہ آئے سچیت سے جم کر بیٹھ جائے تو سب انہیں وہ جو ولی بنایا گئے اور شاہ سلیمان تو سبی بیر محر علی شاہد آدھا آپ کے بڑے کھیت تھے اور کھیتوں میں چور آ کے چوری کر رہے آپ نے سنگیوں کی ڈیوٹی لگائی دیکھو کون ہے کہتے ہیں حضرت آتا ہے پکڑا نہیں جاتا پتہ نہیں کون ہے فرمایا آج میرا لوٹا پسندہ لے کر چلو آج میں دیکھوں گا چور کون ہے آپ بھئے لوٹا رکھا مسندہ رکھا بیٹھ گئے رات کے پچھلے پہر میں واللہ زینہ یبیتونہ لے ربے ہی سجھا تمہارے یہ وہ لوگ رات میں اپنے یار کی یاد میں آوازیں ہانا شکل ہیں آپ کو پتہ چل گیا وہ ہی چور ہے آپ نے پوچھا اوکیڑا ہے کہہ دیجئے سجھا اوکیڑا ہے دیہاتی تھا آگے سے جواب دیا محمد آگے سے جواب دیا محمد جب یہ لفظ سنے کہ اس کا نام محمد ہے اور آتا محمد کملی والے ہیں جب یہ نام سنا کیونکہ سچے آشک تھے سچی طلب والے تھے جیل جب یہ نام سنا فرمایاتر محمد ہو تو سب کچھ لے جاؤ سوہین مہترم جب لفظ میں محمد آیا آپ کو اکت ہوا اور اکت میں اچھل کرتے ہوش ہوگے بات نہیں اچھل کرتے ہوش ہوگے اگر محمد آیا لیا جا پھر سارا ہی تارا ہے پھر سارا ہی تارا ہے پھر سارا ہی تارا ہے محمد آیا لیا جا یہ جب نام سنتے ہی اپنے گیا کیونکہ یہ باٹ چکتے ہیں اور ان کی نسبت بھی معمولی نہیں ہے کتے کو موضوع قرآن بناتی ہیں بندے کو اللہ کا قرب بناتی ہیں اور سامائی نمت میں کاخری بات یہ اللہ کے ولیوں کے درس سے جو نمائے کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں پھر رکھ جاتے ہیں لوگ سوال کریں یہ کیا ہے یہ مٹی کیوں کھاتے ہیں یہ مٹی کیوں کھاتے ہیں مٹی کیوں کھاتے ہیں بخاری مسلم کی متفق علیہ کوئی شک شبہ ہے سیدہ عائشہ ردیدہ انہاں آپ فرغاتی ہیں کہ آقا تازدارِ قائدہ یکول علی مریض مریض کو فرمایا کرتے تھے تُرپہ تو اردنا ورنی کا تو پا دینا یشفہ سکھیم فرماتے ہیں کہ ہماری مٹی اور بات پر لگا یہ جو کسی ملی کیا ہے ہماری مریض ہماری مریض کہ بات کی یہ اللہ ہے اس سے ہوتا کیا ہے یشفہ سکھیم یشفہ مزارے کسیم شفاہ ہوتی ہے اور پیامت تک ہوتی رہے محروم نہیں آئے گا کیوں کہ یہاں سے پحروم نہیں جاتا محروم کو عطا کی جاتا ہے وَنَقَلْ لَهُمُ ذَاتَ يَمِينَ وَذَاتَ شِمَالَ اور ارکسائیں سکھی ساتھیں کسر سے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے یہ آخری بات میرے ذہن میں آئی ہے اکسر میں نے مینے میں دیکھ لے اور کسر سے لوگوں نے نہیں دیکھا تو پھر یہ کیا رہا ہے کدھے نے تو دیکھا تھا اس نے دیکھ کے دی لیا ہم بین دیکھے دیکھے ایک ہے کسی کا نہ دیکھتے ہو ایک ہے بین دیکھے کسی کا ہو جانا جو بین دیکھے کسی کا ہو جانا اسے کیا ہو جانا شوق الایمان میں امام حیث میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ لوگوں بین دیکھے خدمت نہیں کی دیکھا نہیں زیادت نہیں تستے بین دیکھا ہوا مکھرا نہیں دیکھا چیرہ نہیں دیکھا قدم بوسی نہیں کی ہاتھ بوسی نہیں کی ان کا دیکھ کے ہوا بین دیکھے ہو گیا جو بین دیکھے ہو ایک مشرق میں رہتا ہوگا دوسرا مغرب میں رہتا ہوگا دونوں نے دوسرے کو دیکھانا ہوگا تو پھر ہماری دل آجت سے ہمیں لے گا they are لے جمال усп 32 وہ بین ہو و ی inexור گئاما ہم یہاں بیٹھے ہیں دل میں غسر آدم کی محبت زیئے بیٹھےیں ہم یہاں دھی میں، داتا کی محبت ہے ہم یہاں دھی میں، د souجا کی محبت ہے ہم یہاں کھت دید اور تیارک ہوا کی محبت ہے سری سسنی کی محبت ہے ہم یہاں... پیر، میر علی شاہ کی محبت ہے ہم یہاں بیٹھے کبلا پیرے حیدر شاگلانی کی محبت ہے ہم یہاں موجود کی بلا سعید ساکھی کی دل میں محبت ہے دل میں سوال پیدا ہوا باردالہ یہ تو بندے کے محبت ہے کیا اس کا بھی عجر ملے گا فرمائے اگر تو میرے مطرد پندو سے اگر تو میرے ولی سے بندے کے بھی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پتھر کر سعید ساکھی صاحب کی بارگاہ میں کھنا کر دے گا یہ گناہ پیر حیدر شاگلانی کے ساتھ کھلا کر دے گا بتائی یہ سوال کرے گا باردالہ میں کناہ دار تھا میں سیادہ تھا مجھ سے اتنا کرم کیسے ہو گیا جواب آئے گا تیرے سے دروں کا صلاح نہیں دیا ہے تیرے شکے دارے کا صلاح نہیں دیا ہے تو باردالہ یہ اتنا کرم کیوں کیا تو پھر دیکھ سے jogo آئے گی لیکن دے یہ میرا محبت تھا یہ مجھ سے محبت کرنا تھا یہ میرا بھی محبت تھا یہ میرا بھی محبت تھا میں بھی اسے محبت کرتا تھا تو بھی اسے محبت کرتا ہے تیری محبت آوال والی ہے تو بھی اس کا محبت ہو آج وہ سے نشر ہے تو دنیا میں اسے محبت کرتا تھا آج میری محبت اس بات تو نمارا نہیں کرتی لیکن دنیا میں اسے محبت کرتا تھا آج روزے پیشن تجھے چھتا کے دیکھتے کر دوں تو فرمایا کہ آج روزے محبت ہے آج دنیا کے دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے میرے ولی انشبت کا کمال ہے آج دیکھنا کہاں ہے تیرے مابا آج دیکھ کہاں ہے تیرے پھائی آج دیکھ کہاں ہے تیرے دنیا کے مددگار آج دیکھ پکار دنیا کا کوئی آئے گا بندہ کہے گا باری طلعہ بے پاسوں اب کوئی بھی نہیں ہے یہاں تو باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے فرمایے کل لوگ دونے دنیا میں پانا تھا وہ کل لوگ ایسا ہے ارے پکارنا پکارنا باری طلعہ کسے پکاروں فرماں آفرمان ہوگا سوال کیا جائے گا پھر جواب آئے گا پکارنا وہ ساکھی کی درگا پہ جو بیٹھا تھا پکارنا اس کو جس سے بینے کے محبت کرتا تھا پکارنا اس کو جس کی میکل میں میں دھا کرتا تھا بندہ جب پکارے گا باری طلبے گا آپ دونے اس کو پکارا ہے جو دنیا میں بھی لگتال ہے یہاں بھی لگتال ہے یہ ہے وجہ کی سمیت وہ نکلنے کو ہم زیمینے و زیمینے و زیمینے صحابہ کاف کی کائیں اور کربتیں بندی جاتی تھی اور تفسیر میں آتا ہے کہ اندر صحابہ کاف کی کربتیں بندی تھی اور فیض سے باہر کتے کی کربتیں بھی بندی جاتی تھی کتے کی کربتیں بھی بندی جاتی تھی باری طلب سے یہ سوال ہے یہ دعا ہے سب سنگیمی سازری کو اس کربت کو اپنی بارکاہ میں شخص قبولیت اتا فرمائے ان نسبتوں کو ان چاہتوں کو محبتوں کو مزید ترقیان تا فتائیں ببا علینا ایلن پلارا کبیم سازری